اپنے امبائل کے سکرین پہ ابھی سب سے پہلے ہمیں جو گوگل ہیں یہاں پہ کیا ٹیپ کرنا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو وہ دکھاؤں گے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے زریل کرتے ہیں اس پہ کوئی کورڈ بغیر نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ دکھاؤں گے پھر جو کام کرتے ہیں وہ دکھاؤں گے تو یہاں دیکھیں دوستو ان کو آپ جتنے بھی اوپن کرو گے جتنے بھی لوگن کرو گے یہ اگر سے کیا کہتے ہیں یہ کوڈ نہیں ہے یہ کوڈ ملا ہو یہ کوڈ ملا ہو تو اب جہاں پہ جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو میں پہلے سب سے پہلے اوریجنل ویب سائٹ بتاؤں گا وہاں پہ آپ کو اپنا ایڈی کارڈ ہوگا سینٹ کرنا ہوگا پھر کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں گے یہ جو نہیں چاپو نظر آ رہا ہے اکاسی اکتر پاس گو ڈائٹ پی کے اس کو آپ نے کلک کرنے باقی کوئی بھی کام کا میرے حساب سے نہیں ہے جیسے ہی آپ نے اس پہ کلک کیا دیکھیں دوستو آپ کے پاس اکاسی اکتر آ گیا اسی پہ آپ نے کر دینا ہے کلک تو میں نے بتایا جانا کہ اویجنل ویب سائٹ بتاؤں گے بینہ کورٹ کے آپ کو یہاں نیچے آنا فارم نمبر جو اوپر جو پرچی آپ کو دیکھ رہی ہے اگر وہ ہوئے تو جی بھلے اگر وہ نہیں تو آپ اپنا ایڈی کارڈ نمبر یہاں سرچ کریں میں دیکھیں دوستو آپ کے سامنے نمبر دوں گا نیچے موبائل پھون نمبر مانگ رہے ہیں میں آپ کے سامنے اپنا نمبر دوں گا یہ کیا کہہ رہا ہے کسی کا مینا ایڈی کارڈ شیک کرنا ہے تو اپنا ہی نمبر دوں گا آپ کے سامنے یہاں گے سے مجھے کیا کہتے ہیں نمبر دینے کے بعد جو کہہ رہے تصیر میں دیا گیا کورٹ جو اوپر کورٹ ہے وہ آپ کو ملانا ہوگا یا نہیں چون سکتے ہاتھ اور آپ کے پاس مختلف آ سکتا ہے یہاں پہ آپ کو کلک کر لینا ہوگا معلوم پہ تو یہ دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس آ گیا ہے کہ آپ بنظیر کفالت کے لیے اہل نہیں ہے اوپر آپ کو آئیڈی کارڈ کا نمبر دکھ رہا ہوگا تو کیوں نہیں ہے اس کا ابھی نیچے دیکھتے ہیں صرف شادی شدہ خواتین ہی بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اہل ہے ہو سکتی ہے اگر آپ کے گھرانے میں کوئی اور شادی شدہ خاتون موجود ہے تو اس کا اندراج اپنے قریبی انکم سپورٹ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام ریجیسرن سینٹر پر کروائے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام ریجیسرن سینٹر کے پاس اس کے لنک پر موجود ہے یعنی اس لنک پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ ہو گیا کیا ہے کہہ رہی ہے اس رادی شدہ نہیں ہے اس لئے اس کا نہیں ہو سکتا اب چیک کرتا ہے کوئی دوسرا نمبر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جی ہاں یہ میں نے کوئی اور نمبر درج کر دے اس کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے آپ کے بھی مختلف نمبر ہو سکتا ہے آپ سارے نمبر بے شک دیکھ لینا اب میں یہاں پہ معلوم کرنے پہ کلک کروں گا دیکھیں دوستو آپ کا گرانہ بنظیر کفالت کے لئے اہل ہے لیکن گرانہ میں کوئی بھی شادی شدہ خاتون موجود نہیں ہے اس لئے فی الحال اندادی رقم مہیاں نہیں کی جا سکتی اگر گرانہ میں کوئی شادی شدہ خاتون موجود ہے تو اس کے شادی شدہ ہونے کا اندراج نادرام میں کروا کر اپنی قریبی بنظیر ریجیسرن سینٹر پر اندراج کروا ہے تاکہ اہلیت کا تعیون کیا جا سکتا ہے یہ ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس سے بھی ہو سکتا ہے یار کوئی شادی شدہ خواتین اس کے بارے میں یہ اس طرح کہہ دے تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنا شکایت جمع کرنا ہوگا یہاں پہ نیچے جو لکھا ہوتا شکایت جمل کریں آپ یہاں پہ لکھ دیں آپ کیا شکایت ہے انگوٹے کے انشانات کے مسئلے کٹوٹی زیادہ ہو رہی ہے ایکاؤنٹ بلاک ہوئے جو بھی آپ کا ہوا ہو آپ نے یہاں کچھ بھی کرنا ہو اس کے بعد آپ نے اس کا نام پورا نام لکھنا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے آپ نے شناتے کارڈ نمبر لکھ دینا ہے نیچے آپ نے تفصیل لکھ دینا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہو کیا پریشانی ہے تو اس کا بھی انشاء اللہ آپ کے ساتھ ہیلپ ہو جائے گا اب آتے وہاں پہ جو میں آپ کو نمبر وغیرہ بتا ایک آسی قطر کے علاوہ جو میں نے کہا ایک نمبر ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح کہاں پہ ڈیل کرنا ہے وہ ایک نمبر ہے تیرانوے تیرانوے بارہ جی ہاں تیرانوے تیرانوے بارہ نمبر ہے اس پہ بھی آپ نے اپنا ایڈی کارڈ نمبر جو وہ سینڈ کر دینا ہے اس پہ بھی آپ کو ریسپونس ملے گا انشاء اللہ آپ کو جلد اجلد بتا دیا جائے گا ایک آسی قطر کے بعد یہ نمبر بھی کام کرتا ہے جس پہ آپ کال کر سکتے ہو تو یہ نمبر ہے اس پہ آپ نے فری کارڈ کر دینا ہے فری کارڈ جائے گی اس سے بھی انشاء اللہ آپ کو ریسپونس ملے گا تو امید ہے آپ کی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئے ہوگے اگر پسند ہے پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ